مسجد کی انتظامیاں کو علاقے میں بلکل غیر جانبدار ہو کر رہنا چاہیے کسی بھی سیاسی پارٹی وغیرہ کا نہ تو حصہ بنے اور نہ ہی کسی قسم کی جانبداری سے کام لیں کبھی اہل محلہ یا نمازیوں میں سے بلخصوص کوئی بزرگ نمازی تنقید کر دے یا کسی بات پر جھال دے تو ناراض ہونے یا الٹا جواب دینے کی بجائے مسکرا کر موقع گزار دے اور کیے گئے اعتراض پر بھی غور و فکر کریں مسجد کے انتظامیاں کو اہل علاقہ اور نمازیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد مسجد کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے بھی وقت مقرر کرنا چاہیے البتہ پھر بھی اتنی گنجائش رہنی چاہیے کہ اگر کوئی نمازی چند منٹ زیادہ مسجد میں عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہو تو ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے نیز اگر اس ٹائم سے ہٹ کر بھی کوئی نماز نوافل یا تلاوت قرآن بغیرہ کے لیے مسجد میں آ جائے تو ممکنہ صورت میں اسے عبادت کا موقع ضرور دینا چاہیے ہاں البتہ اگر کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو تیہ شدہ اصول پر ہی عمل کرنا چاہیے مسجد کا کوئی نمازی بیمار ہو جائے تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ مسجد کے انتظامیاں کو بھی عیادت کے لیے جانا چاہیے اس سے جہاں ایک مسلمان بھائی کی عادت کر کے سنت رسول پر عمل ہوگا وہیں وہ نمازی بھی مستقل مسجد کی آبادکاری کا سبب بنا رہے گا اسی طرح اگر علاقے میں کوئی میت ہو جائے بالخصوص کسی نمازی یا اس کے کسی رشتدار کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ اور کفن دفن کے معاملات میں مسجد کے انتظامیاں کا شریک و معاون ہونا بھی مسجد کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا ہے یوں لوگ جہاں مسجد کے قریب ہوں گے وہیں مسجد کی ضروریات میں معاون بھی ہوں گے اسی طرح خوشی غمی کے دیگر مواقع پر بھی جس قدر مناسب ہو سکے شرکت ضرور کرنی چاہیے مسجد کی کمیٹی کو علاقے میں ایک منظم انداز میں رہنا چاہیے نمازیوں اور اہل علاقہ کے ساتھ محبت و پیار کی فضاء بہت ضروری ہے تاکہ نیکی اور تقوی میں باہم تعاون ہو سکے مقتدیوں کے جائز مطالبات کا بھی احترام کریں مسجد کے عملے یا اہل علاقہ میں سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اکیلے میں ملاقات کر کے حل کرنا چاہیے نہ کہ بازاروں میں شور مچایا جائے اور کسی شرعی عذر کی بنیاد پر کسی کو مسجد آنے سے منع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی تنہائی اور پیار محبت کا انداز اپنائے روب، غصہ اور لڑائی جھگڑے والا انداز مسجد سے نمازیوں کو دور کر دے گا جس کے ذمہ دار جھگڑا کرنے والے اور غصہ کرنے والے ہوں گے ایک مسجد کے امام صاحب کا بیان ہے کہ کرونا وائرس کے سبب جب ہمارے دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تو مساجد میں بھی نمازیوں کی تعداد کو کم کرنے اور بزو بغیرہ گھروں ہی سے بنا کر آنے کی تاقید کی گئی میں ان دنوں ایک ضروری کام کی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا چند دن بعد واپسی ہوئی دو تین دن میں غور کیا تو تین یا چار جو مستقل اور پہلی صف کے پابند نمازی تھے وہ مسجد نہیں آ رہے تھے دیگر نمازیوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ اس قریب کی مسجد کو چھوڑ کر دور دوسری مسجد میں جا رہے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی بہرحال میں نے پہلی فرصت میں ہی ان سے ملاقات کی مسجد آنے کا کہا تو پتا چلا کہ مسجد کے انتظامیہ کے کسی فرد نے انہیں مسجد میں وضو کرنے اور رش ہونے کے باعث سخت انداز میں ٹوکا تھا الحمدللہ میرے کوشش کرنے سے وہ پھر سے ہماری مسجد کے مستقل اور پہلی صف کے پابند نمازی بن گئے محافل و اجتماعات کے موقع پر آنے والی دریان دیگیں برطن بغیرہ جن کے ہوں انہیں وقت پر پہنچا دینا ضروری ہے بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں کئی کئی دن تک وہیں پڑی رہتی ہیں ان میں حقوق العباد کا زیاہ ہو سکتا ہے لہٰذا امام صاحبان اور مسجد کے انتظامیاں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دیگیں یا ٹفن بغیرہ جس کے بھی ہوں وقت پر وہاں پہنچا دیں اللہ تعالی ہمیں بہترین اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم